بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں جو خاص بات کور کرنی ہے اس ویڈیو میں وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیں بات کرنی ہے کہ جو شکلیں آپ کو میں نے دکھا دی ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا مگر آپ یہ میں اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں بات میں کرنے کیوں جا رہا ہوں اس سے پہلے دو خبریں اور بھی دوں گا وہ بہت ضروری ہیں کچھ حقیقتیں بھی کھولنی ہیں لیکن پہلے میں میں اپنی حقیقت کھول لوں وہ یہ ہے کہ پچھلے پینٹالیس گھنٹوں میں کافی تکلیف کا ٹائم رہا میری لیے اس کی وجہ جو ہے ایک ویڈیو جو گری سٹیٹ کے نام سے تھی اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ جو بھی گری سٹیٹ عباد کرے گا اس کو نقصان ہوگا اور اگر ایسا ہے تو پھر ویڈیو بنا کر دیکھتے ہیں تو وہ ویڈیو ہم نے بنائی اور ابھی تک وہ آویلیبل ہے اس کے بعد جو پرابلمز آئی ہیں ابھی پچھلے پینٹالیس گھنٹوں میں وہ آپ کو بتانے کے لائق نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ اب کی بار پچھلی بار تو وارننگ ملی تھی اب کی بار تو وارننگ بھی شاید نہیں مل رہی ہے بہت عجیب صورتحال ہے اور شاید بات کرنے کا بہت ختم ہو چکا ہے ہر چیز ایک وقت ہوتا ہے اب تو شاید مجھ سے ان کی بات بھی نہیں ہو سکتی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میرے ساتھ ہو اور جو بھی حالات گزریں اس میں میں آپ کے ساتھ تچ میں رہوں یہ میری خواہی ضرور ہے جب تک ہم رہ سکتے ہیں زیادہ تک کل کا کس کو پتا نہیں ہے لیکن اس کے لئے جو ہماری ٹیم ہے اس نے ایک کمیونٹی کے اندر ایک میسج کیا تھا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ اس کو جو کیسر خان چینل ہے فیس بک کے اوپر اس کو آپ ضرور لائک کر لیں پیج کو تاکہ آپ لوگوں کو میں انفارم کر سکوں کہ اس چینل کے اوپر اگر میں نہیں ہوں تو پھر میں کہاں ہوں آپ کو میں گائیڈ کر سکوں بتا سکوں کہ آپ مجھ سے کس طریقے سے رابطے میں رہ سکتے ہیں تو ایک تو فیس بک کا میں نے لنک دے دیا کیونکہ وہ ایک آلٹرنیٹ لنک ہے جہاں سے ہم رابطے میں رہ سکتے ہیں اور آپ جان سکتے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے تو آپ کو میں نے وہ خبر بھی دینی ہے کمپلیٹ تو ابھی تک کہی اتنی کافی ہے کہ آپ فیس بک کو جوائن کر لیں اور کیسر خان 2.0 یہ دونوں لنک میں ڈال دوں گا اگر وہ رہتے ہیں وہ بھی رہتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہمارا رابطہ رہ جائے گا اس چینل کے بارے میں اب میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی یہ موقع تھا آج میرا ابھی کوئی ارادہ بھی نہیں تھا ویڈیو کرنے کا لیکن مجھے ٹیم نے کہا کہ نہیں کریں ویڈیو کیونکہ ابھی موقع ہے تو جو موقع ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اپلوڈ ہو جائے اور آپ تک مل جائے تو ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں ویڈیو میں سب سے پہلے جو خبر آپ کو دینی ہے وہ دینی ہے منافقت کی میں کیوں کہہ رہا ہوں تمام باتیں جانتے ہیں لیکن منافقت کی حد کی یہ دیکھئے آپ سکرین کے اوپر کہ یعنی کہ ایک سو چالیس گائے جو گائے ہیں ان کو کھڑے میں پھک دیا گیا کہاں پر بھارت میں جو بے زوان ہوتے ہیں ان کو ویسے بھی بڑی کیر کرنی چاہیے بہت ہی خیال کرنا چاہیے لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان ٹائم کہہ رہا ہے میڈیا بات نہیں کر رہا وہاں پر لیکن ہندوستان ٹائم کہہ رہا ہے کیونکہ پتا کہ اگر اس کی اوپریشن چل رہا ہے تو بات تو کھلنی کھلنی ہے کہ انہوں نے کہیں یہ گائے جو ہیں جس کو وہ اپنی ماں کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے ہیں ہم تو ماں نہ کہہ کر بھی اس کی عزت کریں گے احترام کریں گے کہ وہ بے زبان جانور ہے ہمارے لئے وہ بے زبان جانور ہے تو اس کا احترام ہم پر فرض ہے لیکن جہاں پر اس کو ماں کے درجہ حاصل ہے اس ماں کو انہوں نے کھڑے میں پھیک دیا ایک سو چالیس گائے تھی ٹوٹل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے بہت ساری مر گئیں بہت ساروں کی ٹانگیں ٹوڑ گئیں بہت ساری زخمی ہیں شدید کتنی بچیں گی کوئی پتا نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ بچیں گی تو بہرحال یہ ہے کہ صورتحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر کچھ کہتا ہے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے دکھاتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے یہ باتیں آپ لوگوں نے خود بھی اپنے مائنڈ کو براؤٹ کرنا ہے اب یہ دیکھئے ایک اور آپ کو میں خبر آپ سے شیئر کر دوں کہ یہ نریندر موڈی کو کہتے ہیں دیموکریٹک لیڈر آف انڈیا یعنی کہ اس سے بڑا جمہوری لیڈر بھارت کو نہیں ملا یہ کون کہہ رہا ہے یہ جو ان کا ساتھ میں بڑا کھڑا یہ کہہ رہے ہیں اب یہ جو ہیں یہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بھی دکھ بری کہانی ہے ان کو بچائے بھی انہوں نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں دیموکریٹک لیکن اب ان باتوں کا دنیا میں اثر کیا ہوتا ہے اب کیا اثر ہوتا ہے یعنی کہ ہم تو نیوز دے رہے ہیں ہمیں تو بولنا ہی بولنا ہے تو عام لوگ یعنی عام لوگ سے کہنا چاہیے کہ جو نارمل لوگ ہیں ایکٹرز ہیں یا کھلاڑی ہیں یا جو بھی ہیں ان کو تو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے وہ تو ان کو تو مداخنہ بنانا چاہیے ان کو تو فوکس بھی ہونی چاہیے کہ نیندر مودی اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے ہم تو چلو بول رہے ہوتے ہیں اچھا آدمی برا آدمی ایکزمپل دوں گا جہاں پر آپ کو میں رضایب بات ریٹائر ہو چکی ہیں لیکن انہوں نے ٹھیک ٹھاک جو ہے گرانڈ سلام کیے اور بہت زبردست انہوں نے کھیلا کہتی ہے انڈ فور مائن نیکس جوک اگلہ لطیفہ کیا ہے ان کا وہی خبر انہیں لگا دی نیچے ہندوستان ٹائم کی کہ یہ میرا لیڈ اینکہ مارٹینہ جو ایک ٹینس سٹار ہے جو ریٹائر ہو چکی ہے اپنی ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے کامیاب زندگی گزار رہی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ جوک ہے تو ہمارا کہنا بنتا ہے اب جو آخری خبر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ بھی اسی طرف سے آئی ہے جہاں میں نے آپ سے شروع میں بات کی تو چونکہ اب انہوں نے بھی دروازے بند کر دیئے ہیں کہ باتشیت نہیں ہو سکتی اور آپ کو میں نے انفارم کرنا ہے کہ باتشیت کرنی ہو سکتی تو کیا ہوگا تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اس لئے آپ کو میں نے کہا کہ فیس بک پہ آ جائیں اور کیسر خان ٹو پہ آ جائیں تاکہ رابطہ ہمارا بحال رہے یہاں تھوڑا دکتیں زیادہ ہی ہو گئی ہیں یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں نیٹ فلیکس کی جو وہ ہے ڈراما کہہ لیں سیریل کہہ رہے ہیں وہاں پر یہ چہرے دیکھ رہے ہیں آپ سکرین کے اوپر یہ چہرے دیکھ رہے ہیں آپ ان چہروں کو دیکھ کر آپ کو کیا یاد آ رہا ہے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کوئی بھی چیز کبھی بھی جو ہے وہ بے مطلب نہیں ہوتی اور یہ تو کانٹروورسیز کی بن چکی ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے بہت سارے موبائل نمبرز بہت سارے ٹیلی فون نمبرز جو ہیں وہ انہوں نے ڈال دیا تو اس کے اوپر کانٹروورسی بن گئی ہے بہت سارے لوگوں نے اقصان ہوا ہے اور انہوں نے ملینز آف ڈالر کو آفر بھی کیا ہے وہ تمام باتیں اپنی جگہ میں اس کے اوپر جا ہی نہیں جا ابھی میرا ٹائم ہی نہیں ہے انشاءاللہ جب ذہن پرسکون ہوگا نیند کر لوں گا تو پھر آپ کو میں اس ڈیٹیل ویڈے دوں گا اگر سو نے دیا تو تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی جو کانٹینٹ آپ کے سامنے آتا ہے نا وہ بلا مطلب کا نہیں ہوتا اب آپ کہتے ہیں کہ اس کا سمجھائیے مجھے کہ یہ کیا ہے اس کے چہرے پر یہ نشان کیسے ہیں جو چہرے نظر نہیں آرہے لیکن نشان نظر آرہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ نشان کون سے ہیں نہیں سمجھ میں آرہا ہے تو میں تھوڑا بہت آپ کو اسی سکرین کے اوپر لیفٹ رائٹ اشارتے دوں گا آپ اس کو میچ کر لیجیے آپ جانتے ہیں کہ ایک آنکھ کی کہانی ہے ساری کے ساری میں نے کہا کوئی بھی کانٹینٹ فالتو نہیں آتا آپ پور دنیا میں دیکھ لیجیے یہ جو ارتغل غازی چلا رہے ہیں عثمان کورلوس چلا رہے ہیں یہ جو سلطنت عثمانیہ کے ڈرامے چل رہے ہیں کیا وہ بلا مطلب کے ہیں اس کو اربو روپے لگا رہے ہیں تو کیا وہ بلا مطلب کے ہیں کیا وہ ریمائنڈر نہیں دے رہے آپ کو کہ یہ تمام چیزیں کس طرح بنی تھی کس طریقے سے ہم نے محنت کی تھی کائی قبیلہ نے کس طرح حمد کی اور کس طریقے سے اس نے چالیس ملکوں پر فتح حاصل کی یہ پوری کی پوری چیزیں وہ اپنی سیریل کے ذریعے تو بتا رہے ہیں آپ کو تو یہی طریقہ ہوتا ہے ابھی جو لوگوں میں جذبات آ رہے ہیں یا ہم لوگ بات کر رہے ہیں یا وہ تمام چیزیں لوگ پسند کی جا رہی ہیں اور آج اگر آپ پاکستان میں گھومتے ہیں آپ کی کی چینز مل جاتی ہیں آپ کو اسمان کے شکل کے مل جاتی ہیں ہر شکل میں باؤنسی صاحب کے شکل میں مل جاتی ہے تمام چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ کیوں پاکستان کی ہر شاپ کے اندر ہر سٹیشنری شاپ کے اندر ہر بیک کے پیچھے کیوں ہے کیونکہ سیریل کام کر رہی ہے وہ سیریل پاکستان میں کام کر رہی ہے سیریل دنیا پر میں کام کر رہی ہے اس کے اوپر بہت سارے عرب ممالک اور بہت سارے وہ ممالک جو اس کا نشانہ بنے تھے قفزے میں تھے یورپ بلا کے وہ ناراض بھی ہیں کہ یہ سیریلز بند کریں بند نہیں آرہی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں ریشیہ نے بھی اسے لاؤنج کر دیا ہے تو سیریل کام کرتی ہیں بکوز انہوں نے آپ کے گھروں میں آنا ہوتا ہے یہ سیریل جو آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ فلیکس کے اوپر ہے اویلیبل اور یہ کہتے ہیں اس ٹیم ہم لوگ دس ممالک سے شروع ہوئے تھے نوے ممالک تک پہنچ چکے ہیں کیسے کام کریں گے یہ لوگ ان کی فوج کیسے ہوگی ون مین ون مین تو نہیں کہنا چاہیے مگر ون گورنمنٹ ون ورلڈ کیسے ہوگا وہ کیسے ترہا آپ پرےٹ ہوگا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس میں آپ کو درمیان میں مطلب ایک دن کھول کے نہیں بولیں گے کہ ہمارا یہ پروگرام ہے کیونکہ ایسا آپ لوگ بول کریں پروف دے دو تو ایسا نہیں ہوتا پروف پروف ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو بولیں گے ہمارا تعلق جو ہے وہ فلان اس سے ہے اور ہم اس سے آئے ہیں اور آپ کو کیسے سر نے بلکل ٹھیک بتایا یہ پروف ہم آپ کو دے رہے ہیں کوئی اپنے پروف نہیں دیتا پروف تو یا تو آپ سمجھ جائیں یا تو کس شکلیں دیکھ لیں آپ اگر شکل دیکھ کر بھی تکون دیکھ کر بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ کی مرضی ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں گے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ کر بھی کہتے ہیں نہیں سمجھ میں نہیں آیا ان سے لکھوا کے لائیں تو میں لکھوا کے تو لانے سرہ بہت کچھ تو میرے پاس آ رہا ہے بہت کچھ لکھا ہو تو میرے پاس آ رہا ہے لیکن وہ پرائیوٹ میرے لئے ہے تو میں اس کو برداشت کرلوں کر رہا ہوں اللہ کرے نہ آتا لیکن باب آگیا ہے تو ٹھیک ہے مگر آپ لوگوں کو بھی اب ان باتوں کے اوپر بسے مرضی آپ کی ہے یقین کریں یا نہ کریں اتوام چیزیں جو ہیں آپ کو پیغامات مل رہے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ